اترا کھنڈ میں مسجد مدرسہ اور درگاہوں کو اب اپنا انکم ٹیکس کا حساب کتاب دینا ہوگا راجی سوچنا آئیوگ نے آر ٹی آئی کے دائرے میں ان سبھی دھارمی کس تھلوں اور مدرسوں کو شامل کر دیا ہے اس پر جمعیت علمائی ہند کا کیا ماننا ہے ہمارے ساتھ اتر پردیس جمعیت علمائی ہند کے قانونی صلحکار مولانا کعب رشیدی صاحب ہیں سر اترا کھنڈ سرکار کے اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں مدرسوں سے تو پہلے بھی الگ الگ راجی سرکاریں ان کا ڈیٹا مانگتی رہی ہیں ان کی انکم کیا ہے ان کے اخراجات کیا ہیں اور راجی ماننے کے سنبند میں ادھکروت ہے اس پر ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے لیکن ایک چیز ہے کہ اگر مسجدوں سے مدرسوں سے درگاہوں سے مانگا جا رہا ہے تو جو ویڈک اسکول ہیں گروکل ہیں یا اور دھارمک اسطل ہیں لوگ کو پورے طور پر لاغو کرنا چاہیے تاکہ سمان روپ سے قانون کو لاغو کیا جائے اور لوگوں کے اندر کوئی کنفیوزن نہ پیدا ہو آپ کی مانگ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ہو رہا ہے مدرسوں کو درگاہوں کو اور جو دوسرے مسلم ادارے ہیں ان کے ساتھ ساتھ میں باقی کے جو دھارمک اسطل ہیں دوسرے انیہ دھرموں کے ان کو بھی ان کے سکولوں کو ان کے دھارمک اسطلوں کو بھی اس کے دائرے میں لائے جائے بلکل یہ تو لوگ کی سال ہے نا لوگ کسی کمیونٹی کے لیے کسی ریلیجن کے لیے کسی اسپیسیفک ایریے کے لوگوں کے لیے نہیں بنتا ہے لوگ سمان روپ سے سب پر لاغو ہوتا ہے اور میں نے کہا کہ اتر پردیش سرکار نے پہلے بھی مانگی تھی اس طرح کی چیزیں مدرسوں سے تو انہوں نے بغیر کسی آپتی کہ ان کو وہ مہیا کرا دی تھی چونکہ اتر پردیش میں جو دوہزار نو کے ایک ایکٹ کے تحت مدرسوں سے جانکاریاں مانگی جا رہی ہیں اس پر جمعہ تلمائی ہند کا کیا ماننا ہے دیکھئے یہ بہت ہس سیاسپت ہے میں آفیشیر لیٹر بھی اس پر ایشو کر چکا ہوں کہ رائٹ آف چلڈرن ٹو فری اینڈ کمپلسری ایکٹ ایجوکیشن ایک ٹو تھاؤزن نائن کو بنیاد بنا کر کے کچھ اسلامی انسٹیوٹ کو نوٹیسز بھیجے گئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ سرٹیفیکٹ آف رگکنیشن دکھائیں ماننے تھا آپ کی سرکار کی کون سے بورٹ سے ہے اگر آپ نہیں دکھا پاتے ہیں تو ایکٹ میں جو سزا کا پراؤدان ہے وہ آپ پر لاغو ہوگا حالانکہ جو لوگ نوٹیس بھیج رہے ہیں ٹو تھاؤزن نائن کا جو ایکٹ ہے اس میں سیکشن ون کلوز فائف میں خود یہ مینشن ہے کہ اس میں ایکسپشن ہے مدرسوں کا اور ویڈی کی سکولوں کا اور صاحب جب ایکسپشن ہے تو پھر آپ مدرسوں سے یہ ویڈی کی سکولوں کو دوہزار نو کے ایکٹ کے آدھار پر نوٹیس دے کر کہ ان سے کیسے جواب مانگ سکتے ہو تو کیا یہ پریشان کرنے والی بات ہے اور نیم برود بات ہے جواب پر نون آبسٹین کلوز ہے یہ نیتنگ سے شروع ہو رہا ہے نون آبسٹین کلوز میں تو ماننی ہے سروچتم نہیں آیا علی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے سپریم کورٹ بھی کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا ہے تو کوئی گورنمنٹ آفیشیل اس کو بنیاد بنا کر کے کیسے ان کو نوٹیس ایشو کر سکتا ہے تو جو نوٹیس ایشو کیے جا رہے ہیں اس کے خلاف کے جمعیت علمائی ہندہ عدالت جائے گی نہیں ہم ان نوٹیس کا جواب دے رہے ہیں ہر جنپد میں جہاں جہاں مظفر نگر میں سترہ جگہ ایشو کیا گیا ہے بارہ بنکی میں کیا گیا ہے لکنوں کے کچھ ایریوں میں تو ابھی قانونی بھاشا میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے لیکن ہسیاسپت ہے وہ لوگ جو کانسٹیوشنل پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ سمویدان کو اتنا بھی نہیں پڑھتے ہیں ویڈی ویڈان کو اتنا بھی نہیں جانتے ہیں تو یہ تو ہسیاسپت ہے پورے دیش و پردیش کیا اس کے پیچھے کوئی چناوی رنیتی ہو سکتی دوہزار چوبیس کا چناو اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا اس کے پیچھے کیا رنیتی ہو سکتی لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ قانون کو پڑھا نہیں جا رہا ہے لیکن جمعیت المہند کا کہنا ہے کہ اگر کوئی قانون لگایا جاتا ہے لاغو کیا جاتا ہے لائے جاتا ہے تو اس کا سبھی ورگوں کے لیے سبھی دھارمک سنستانوں کے لیے ہونا چاہیے نہ کہ کسی ایک دھرم وشیس کے لیے اس طرح کے نوٹس یا اس طرح کا قانون جو ہے وہ لائے جائے عبیدر رحمان ای بی نیوز نیٹورک مرد واد ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی